موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انتیس ٹیس مارکنگ کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش عمید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو پنجاب پبلک سرویس کمیشن پول پیپر پیٹرول آفیسر کا دوسرا حصہ ہے پورپرس میں ہم ایک سے لے کر دس تک کے چینل کرتے ہیں اور آج اسی سیلسلے کا پورٹو ہے کوشش کرتے ہیں کہ آج دس اور پورٹی تک بھی سالہ تک کریں تو چلی شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے پہلا پورٹ ابھی تک نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کی ڈسکیپشن میں انتا لنک پڑا ہے اس کو بھی واش کر لیں تو دوستو شروع کرتے ہیں مارے پاس پہلا question ہے question number 11 question number 11 ہے دوستو پاکسٹریچ لیا گیا ہے when alabar address was delivered alabar car address یعنی خضبہ alabar جس کو ہم کہتے ہیں جس کو alabar بال میں پیش کیا تھا کہتے ہیں یہ کب تو یہاں پر لیکن 1930 33 32 ڈیتیس the correct option is 19 30 لیکن اس کے ساتھ اضافہ ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ 29 دسمبر and monday monday کے دن 29 دسمبر 1930 کو alabar کے مقام پر لام اقبال نے یہ خطبہ دیا تھا جس میں اس نے مسلمانوں کیلئے اللہ ہی دا بطن کا تشہور تشہور پیش کیا تھا ہوگی پیشن نمبر 12 پیشن نمبر بارہ دیکھیں this one name the last واسرائے of india یہ تو تقریبا سب کو پتا ہے last واسرائے of india was lord mount baton here the correct option is d mount baton this was you are the last واسرائے of india india okay پیشن نمبر 13 دیکھیں پیشن نمبر 13 this when did simon commission arrive in india تو اس سوال کا جواب اکثر لوگ 1927 دیتے ہیں that is wrong یہ 1927 نہیں ہے سیمن commission جو کہ british government نے 13 november 1927 کو یہ commission تشکیل دیا تھا اور ان کے ذمہ یہ task دیا تھا کہ وہ british india کی constitution کے مقال کے بارے میں یا اس کی جانتاری کے بارے میں british government کو آگاہ کر دے سیمن سیمن بھولتا وہ اس کے گروپ کا چین تھا تو 1927 میں یہ تشکیل دیا گیا تھا لیکن india جب پہنچ آتھا تو وہ 1928 کو یہ british india آیا تھا تو یہ the correct option is 1928 اگر question ایسا ہوتا تھا کہ یہ کب تشکیل دی گئے دی گئے تشکیل تو اس کو ہم 1927 کہہ سکتے ہیں okay question number 14 14 question number 14 swiss canal swiss canal it is an or typical canal it connects two seas دو سمندروں کو ملاتے ہیں red sea and black sea option b mediterion and red sea dead sea white sea petlone pixie and with catch pixie ان سب seas کے بارے میں سمندروں کے بارے میں دوستو آپ پڑھ نہ ڈو آگ یہاں پر correct آف ہمارے پاس ہے وہ b ہے mediterion and red sea okay question number 15 پندر number 6 ریکھیں دوستو question ہے who discovered in sleep kis نے ایجاد کی تھی یہاں پہ ہمارے پاس 3 options ہے 3 وں میں سے کوئی بھی نہیں تو the correct option is none of the above actually insulin جو Alexander Fleming نے ڈیجاد کی تھی the correct one is یہ اس کا correct نام ہے لیکن اس میں نہیں تو correct option ہم دی جی none of the above okay question number 16 who wrote prince not master prince not master یہ کتاب کا نام ہے جو political autobiography پر لکھا گیا ہے اور یہ کس نے لکھا ہے Ayyoon Khan نے دو correct option here is C the author prince not master کے مساند جو ہے وہ Ayyoon Khan ہے okay question number 17 17 number question کو دیکھے this one what we exalt during deep اب ہم سانس لیتے ہیں تو کون سی جیس کو ادر جا سے کرتے ہے اور باہر خارج کرتے یہاں پر question ہے کہ کس جیس کو خارج کرتے کیا خارج کرتے option one is oxygen we when we سانس لیتے ہیں oxygen کو inhale کرتے ہیں اندر and drop and exhale کرتے ہیں parman die side correct option is B parman E exhale parman die side is D D okay question number 18 18 number پہ سوال کو دیکھیں دوستو number 18 war and peace was written by war and peace کیا ہے یہ this is a novel ایک novel کا نام ہے many times namaz is mentioned in the holy quran quran niyyat niyat kakak kakak chan kakak 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 UNESCO stand for United Nation Educational Scientific and Cultural Organization یہ کیا ہے It is a specialized agency of United Nation اور اس کا پرپس کیا ہے اس کا پرپس ہے to promote peace and security through education اور اس کا ایک کورٹر جو ہے دوستو in Paris اوکے پیچر نمبر 22 دیکھیں پیچر نمبر 22 EU European Union اس بارے میں ایک پیچر گزر کرتا ہے جہاں پر ہے European Union ہے کیا پہلے میں بتا کرتا ہوں It is a political and economic organization of 28 European countries mostly belong to Europe European countries 28 مالک کا یہ ایک economic and political organization ہے اور وہ کامن کرنسی استعمال کرتے ہیں ایک ہی market ہے ان کو اور اس کا ہیٹ پورٹر جو ہے ہی برسل بلجیم میں ہیں برسل بلجیم which one is the correct option question number 23 question number 23 this one which one of the following is landlocked country landlocked country وہ مل یا وہ ممالک جیدہ ہوں تو وہ ممالک یا وہ مل جس کے ایرد جید خوش کی ہو پانی نہ ہو they are called landlocked country یہاں بر ایران منگولیا کنیڈا این بلجیم the correct option is the منگولیا منگولیا is a landlocked country okay question number 24 question number 24 wait here 24 question number 24 gobi dessert ایک سہرہ ہے جس کا نام gobi ہے is located thing یہ کہاں پر کنیڈا 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 مانگولیا what is tornado 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 کیا ہے دوپر option 1 strong snake ایک بہت بڑا سام ہے آپ چلی کر ڈاک کا نام ہے strong wind مناغ دار tornado ایک تیز توفان کو ہم کہتے ہیں strong wind دوپر i think it is enough for today آج کے لئے اتنا کارٹی کیونکی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو دوپر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کریں thank you for watching